بہلکم تو اسیم زوالوجسٹ یوٹیوب چینل تو آج جو ہے ہم زو جیوگرپی ان پرونٹالوجی میں نیکس ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ ہے انیمل ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہے تو اس ٹاپک میں ہم کور کریں گے ڈیپرنٹ ٹائپس ٹھیک ہے ریزن آپ انیمل ڈسٹریبیوشن وید اگزامپل ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس لیکچر میں کور کریں گے تو چلے شروع کرتے ہیں یہ سریبس میں سیکنڈ ٹاپک ہے ٹھیک ہے پس ٹاپک ہم نے جو ہے کلیر کیا ہے انیمل ڈسٹریبیوشن کیا ہوتا ہے جب ایک انیمل جس جگہ پر پیدا ہو جاتا ہے تو اس جگہ کو اوریجن آپ سنٹر یا سنٹر آپ اوریجن کہتے ہیں ٹھیک ہے اگزامپل کے گر ہم بات کریں تو لیٹس ایک ایڈیا ہے اور یہاں پر یہ ایک ارگنزم بان ہوا ہے پیدا ہوا ہے تو یہ سنٹر آپ اوریجن ہے اس انیمل کی ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں ڈپینیشن کے ایف فوڈ شلٹر اینڈ اوڈر بیسک نیڈ سپیسیلٹیز آر ناٹ آویلیبل سو دھا اینیمل آر ارگنزمز ویل مو پرام ون پلیس تو این اوڈر سو دس اس کارڈ اینیمل ڈسٹریبیوشن لیٹس اے ایک انیمل یہاں پر پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس ایڈیا میں اس کو بیسک نیڈز نہیں مل رہے ٹھیک ہے جس طرح فوڈ ہو گیا شلٹر ہو گیا اور ایڈر بیسک نیڈز تو یہ جو ہے یہ ایڈیا سے جو ہے یہ مائیگریٹ کرے گا دوسری ایڈیا تک ٹھیک ہے تو اس سے جو ہے مطلب انیمل ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں انیمل ڈسٹریبیوشن یہ صرف خوراک شلٹر کے لیے نہیں مختلف پرپس کے لیے ٹھیک ہے پارمیٹنگ پرپس آہ اور ادھر جتنے بھی پرپس ہوتے ہیں انیمل کے یہ صرف آہ پار اگزامپل اگزامپل کے لیے میں نے یہ دو لکھی ہے ٹھیک ہے تو اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں انیمل ڈسٹریبیوشن کی آہ تو وہ جو ہے ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے آہ ٹائپس آف انیمل ڈسٹریبیوشن کتنے ہیں سب سے پہلے جو ہے کوزمoupلٹن اور یونورسل ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ وہ دسٹریبیوشن ہوتا ہے کہ ارگانزم جو ہے جو گرافیク ریجن جتنے بھی جو گرافک ریجن اہ یہ وہاں پر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب ہر جگہ پر یہ موجود ہوتا ہے رینڈم لی اگر ہم اگزامپل کی بات کریں تو یہ اورینٹل ریجن میں بھی یہ انیملز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایتوپین ریجن میں بھی یہ موجود ہوتے ہیں اسٹریلین ریجن ساؤتھ امریکہ ٹھیک ہے اس طرح نارت امریکہ ان سب ریجن میں یہ موجود ہوتا ہے یہ کون سا دسٹریبوشن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کاسمو پولیٹن آر یونورسل دسٹریبوشن یہ آل جیوگراپک ریجن میں یہ انیملز پائی جاتے ہیں اگر ہم اسے ڈیپائن کریں تو ان آل دا کلائمیٹک ریجن دیٹ آر سیملر تو یہ وہ اس جگہ پر رہیں گے جہاں پر جو ہے کلائمیٹک ریجن کیا ہوتا ہے سیملر ہوتے ہیں اس جگہ کی تو یہ وہاں پر رہتے ہیں اگر ہم اگزامپل کی بات کریں لٹسے بہت سارے اگزامپل ہے لیکن میں نے منشن دو کیے ہے ٹھیک ہے اگر ہم کرو کی بات کریں تو کرو جو ہے مطلب یہ اس جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر کلائمیٹک سیملر ہوتا ہے پار آل کروز جس طرح ریٹس ہوتے ہیں اور بھی اگزامپل ہے ٹھیک ہے تو یہ وہاں پر سروائیو کرتے ہیں یہ انیملز تو یہ کیا ہو گیا یہ کازمو پیلٹن آر اینورسل دسٹریبیوشن ہو گیا دوسرا نمبر آتا ہے انیمل دسٹریبیوشن میں دس کنٹینیوز دسٹریبیوشن ٹھیک ہے جس طرح دنیا میں مختلف قسم کے جانورس ہے ٹھیک ہے آرگانیزمز ہے تو یہ موجود ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بہت دور کے پاسلے پر ایک دوسرے سے مطلب پڑے رہتے ہیں ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیٹس سے ایک ارگانیزم یہ ہے اور ایک ارگانیزم یہ ہے ان کے درمیان تاؤزن اپ مائلز پاسلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ ڈس کنٹینیوز دسٹریبیوشن ہوتا ہے انیملز کا لیٹس سے یہ ایک ریجن میں ہے اور یہ دوسرا ریجن میں تو یہ پار اوے پرام ایچ ادر ہے اگر ہم اگزامپل کی بات کریں ٹو سپیشیز اپ کیمل ٹو سپیشیز اپ کیمل موجود ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کیملس یہ ایشیا میں پائے جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے لاما لاما سپیشیز سعود امریکہ میں موجود ہوتا ہے تو یہ ان دونوں کے درمیان مطلب مائلز تاؤزن اپ مائلز مطلب پاسلہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح اگر ہم اگزامپل نمبر ٹو کی بات کریں آسٹرچ شتر مرگ آسٹرچ کے اگر ہم بات کرے اس کی بھی ٹو سپیشیز ہے ٹھیک ہے ایک جو ہے سعود سعودی عربیہ میں موجود ہوتا ہے سعودی عربیہ میں اور دوسرا جو ہے افریقہ میں موجود ہوتا ہے تو ان دونوں کے درمیان بہت بڑا پاسلہ ہوتا ہے تو اسے دس کنٹینیوز ڈسٹریبوشن کہتے ہیں یہ میں نے صرف دو اگزامپل کے طور پر لیے ہے اور بھی مختلف قسم کے جانور سے ایک دوسرے سے مطلب تاؤزن اپ مائل کے پاسلے پر موجود ہوتے ہیں اب ہم پڑھیں گے ریزن پار ڈسٹریبوشن کہ ڈسٹریبوشن یہ کس وجہ سے ڈسٹریبوشن ہوئے یہ انیملز ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ کوسچنز ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ انیملز کیوں وجہ کیا ہے کہ یہ ڈسٹریبوشن ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا وجہ جو ہے یہ ہے لینڈ کنیکشن ان دا پاسٹ دیٹ ایس بروکن ناو تو سب سے پہلے جو ہے لینڈ کنیکشن ہوتا ہے پاسٹ میں یہ کیا ہوتا ہے یہ کنیکٹیٹ تھے یہ سب لینڈ جو ہے مطلب سارے ریجن اب جو ہے یہ ایک دوسرے سے سپریٹ ہوئے ہیں تو اس بیس پر یہ انیمل ڈسٹریبوشن ہوئے ہیں مختلف ریجن میں ٹھیک ہے تو پاسٹ میں جو ہے یہ ایک پلیٹ تھا تو یہ ڈسٹریبوشن ہوا ہے ٹھیک ہے اور اب جو ہے یہ سپریٹ ہو چکے ایک دوسرے سے اگر ہم اگزامپل کی بات کرے ایشیا ان ساؤت امریکہ آر کنیکٹیٹ تھو لینڈ اینڈ ناو سپریٹڈ تو پاسٹ میں جو ہے ایشیا ان ساؤت امریکہ کنیکٹی تھا تھا تھو لینڈ ٹھیک ہے اور اب جو ہے یہ سپریٹڈ ہے تو یہ کیا ہوا یہ مطلب لینڈ کنیکشن کی وجہ سے یہ ڈسٹریبوشن ہوئے ہیں دوسرا نمبر ریجن آتا ہے کلائمیٹیز آر کلائمیٹس اس میں پلڈز آتا ہے کی وجہ سے یہ انیمل ڈسٹریبوشن ہے پلٹ کی ہیلپ سے آہ وجہ سے سوری میں بار بار ہیلپ بول رہا ہوں پلٹ کی وجہ سے یہ ڈسٹریبوشن ہوئے ہیں ارتکویک اور بھی مختلف قسم کی ریزنز موجود ہوتا ہے جس طرح فائر ہو گیا اور بھی جتنے بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس کی وجہ سے ڈسٹریبوشن ہے اگزامپل کی گر ہم بات کرے آسٹریس سپیشیز آر پریزنٹ آسٹریس سپیشی آفریکہ میں موجود ہوتا ہے سعودی عربیہ میں یہ پاسٹ میں ایک جگہ پر رہتے تھے اور ناو یہ دونوں جو ہے یہ سپریٹ ہو چکے ہیں ایک دوسرے سے تیسرا ریزن آتا ہے پریڈیشن پیراسٹیزم کمپیٹیشن ہوتا ہے پریڈیشن مطلب ایک جانور دوسرے کو کہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی بدولت جو ہے وہ انیمل وہ ریجن چھوڑتا ہے ٹھیک ہے پریڈیشن کی ہلپ سے تو یہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے پیراسٹیزم کی ہلپ سے مطلب اس پر مختلف قسم کے پیراسائٹس آہ فیڈ کرتے ہیں تو اس بیس پر بھی یہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے جس طرح کمپیٹیشن ہوتا ہے اس کے درمیان اسی وجہ سے بھی یہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے جس طرح ایک اگزامپل میں نے دیا ہوا ہے بیٹوین آفریقہ ان سعودی عربیہ جس طرح افریقہ اور سعودی عربیہ میں آسٹریج کی ٹو سپیشیز ایک دوسرے سے پریٹ ہو چکے اب یہاں پر تیسرا نمبر آتا ہے انڈیمک انڈیمک ڈسٹریبیوشن کیا ہوتا ہے تو یہ دو ٹرمز آپ نے یاد رکھنا ہے ایک ہوتا ہے پینڈیمک دوسرا ہوتا ہے انڈیمک جس طرح پینڈیمک میں کوویڈ نائنٹین آہ ہو گیا تھا کہ یہ ایک پینڈیمک تھا پینڈیمک کیا ہوتا ہے یہ ٹرانس بارڈ ہوتا ہے اس کی کوئی بانڈری نہیں ہوتی ہے اس آہ پینڈیمک کی اور انڈیمک وہ ہوتا ہے جس کی سپیسپک بانڈری موجود ہوتا ہے تو ترل نمبر انڈیمک ڈسٹریبیوشن کیا ہوتا ہے اگر ہم ڈیپنیشن کی بات کریں ان ارگنیزم کنفائنڈ تو اسپیسپک ریجن یہ وہ ارگنیزم ہوتا ہے کہ ایک بانڈری تک سپیسپک ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں اگر ہم کیوی کی بات کریں سب سے پہلے کیوی یہ نیوزیلینڈ میں پائے جاتے ہیں دوسرا نمبر آتا ہے پانڈا پانڈا چائنہ میں موجود ہوتا ہے اس طرح تری نمبر کینگرو کینگرو آسٹریلیا میں پائے جاتا ہے اور جراف جو ہے یہ افریقہ میں پائے جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ انڈیمک ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے انیملز کا فورت نمبر آتا ہے بائی پولر بائی پولر ڈسٹریبیوشن کیا ہوتا ہے میننگ اس کا بائی پولر کا مطلب مطلب کنسٹ آب ٹو پولز نارت ان ساؤت پولز ٹیک اس میں ٹو پولز پر انیمل ایک نارت پول پر اور دوسرے ساؤت پول پر دیپینیشن کے گر ہم بات کرے در دسٹریبیوشن آب این آرگانیزم اینٹی ٹو پولز نارت ان ساؤت پول تو یہ انیمل کی دسٹریبیوشن ہوئے ٹو پولز تک ایک نارت ان ایک ساؤت یہ ایک آہ سٹرکچر ہے ورلڈ کی ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک نارت پول ہے اور یہاں پر ساؤت پول ہے ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہے یہ ڈیپرنڈ ریجنز ہے ان دا ورلڈ سب سے پہلے یہ لائن شو کرتا ہے ایکویٹر یہ ایکویٹر شو کرتا ہے اور یہ لائن اور یہ لائن یہ ٹراپیکل ریجن ہے ایکویٹر سے ایک طرف اور دوسری طرف یہ ٹراپیکل ریجنز اسے کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے سب ٹراپیک یہ بھی سب ٹراپیک ریجن ہے اور یہ بھی سب ٹراپنگ ریجن ہے سب ٹراپیک کی ریجن کے بارڈر کو یہ سے ٹراپیک آپ کینسر کہتے ہیں اس لائن کو اور اس کو جو ہے ٹراپیک آپ کیپری کا کہتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بہت امپورٹنڈ ہے اس کے بعد سب ٹراپیک ریجن کے بعد ٹیمپریٹ ریجن آتا ہے یہ بھی ٹیمپریٹ ریجن ہے یہ سیم ڈسٹیبیٹ ہوئے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی اس کے بعد سب ٹیمپریٹ ریجن آتا ہے یہاں پر بھی اور اس کے بعد ساؤتھ پول ریجن آتا ہے اور یہاں پر جو ہے نارد پول ریجن آتا ہے تو اگر ہم بات کریں نارد پول کی تو یہ بہت سرط ہوتا ہے یہاں پر جو ہے مطلب موسٹلی وہ انیمل رہتے ہیں جو کوڑنس کو بیئر کرتے ہیں اگزامپل جو ہے پولر بیئر ٹھیک ہے پولر بیئر یہاں پر موسٹلی رہتے ہیں اور بھی جس طرح لیوپیڈ فوما ہو گیا پوما مختلف قسم کی انیمل جہاں پر رہتے ہیں نارد پول میں اور اس طرح جو ہے ساؤتھ پول میں آہ پنگوین رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں سوشی ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں ایک دوسرے سے ٹھیک ہے اس لائنز کو کیا کہتے ہیں اسے لیریچوڈنل لائنز کہتے ہیں ان ہوریزنٹلی لائنز کو ٹھیک ہے اردو میں ارد بلد کہتے ہیں اگر ہم بات کریں لیریچوڈ لانگیٹیوڈنل لائنز کی تو اسے طول بلد کہتے ہیں یہ ٹوٹل ون ایٹی لانگیٹیوڈنل لائنز ورلڈ میپ پر ٹھیک ہے ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں ون ایٹی لائنز پپٹین ڈگری گیپ بیٹوین ون لائنز دس شوز ون ہارز اور ان دونوں لائنز کے درمین پپٹین ڈگری کا گیپ موجود ہوتا ہے اور یہ شو کرتا ہے ون ہارز مطلب ایک گھنٹہ ون ہارز یہ شو کرتا ہے مطلب جتنے بھی اگر آپ دیکھیں تو سب کانٹریز کا ٹائم ایک دوسرے سے مختلف ہے تو ہی ان لائنز کی وجہ سے یہ تھی کہ یہ دسٹریبوٹ ہو چکے پپٹ نمبر آتا ہے آئیسولیٹڈ ڈسٹریبوشن آئیسولیٹڈ ڈسٹریبوشن کیا ہوتا ہے اگر ہم ڈیپنیشن کی بات کریں ان ارگنیزم پریزنٹ ان آل ایریز ایکسپ میڈ ریجن از نون از آئیسولیٹڈ ڈسٹریبوشن تو یہ وہ ڈسٹریبوشن ہوتا ہے جب ارگنیزم آل ریجن میں موجود ہے لیکن اس کے درمیان ایک ایسا ریجن ہوتا ہے لیٹس اے پار اگزامپل میڈ ریجن ایک سمندر ہے ایک د مختلف قسم کی ریجن بھی ہو سکتے ہیں میڈ ریجن میڈ ریجن کی وجہ سے ایک دوسرے سے سپریٹ ہو چاہے تو اسے آئیسولیٹڈ ڈسٹریبوشن کے اگر ہم اگزامپل کی بات کریں تو یہ ڈاروین پینچز میں موجود ہوتا تھا ان گیلاپاغس ریجن میں وہاں پر جو ہے آئیس لینڈ آئی آئی لینڈ موجود ہوتے تھے ٹھیک ہے اور یہاں پر مختلف قسم کی آئی برڈز موجود ہوتے تھے تو یہ اگزامپل بیسٹ ہے اس کے لیے تو یہ تھی آج کی چھوٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور بھی میں آپ کے لیے اس طرح خوبصورت ویڈیوز لے کر آوں گا تو آپ نے سب ویڈیوز کو دیکھنا ہے اور ہمیں سپورٹ کرنا ہے تینکس پو آچنگ بائی